بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیورت میں ہوں جی احسان علی مشوانی آج اپنے یوٹیوب چینل احسان علی مشوانی زیرہ ڈبل نائن سے آپ کی ختمت میں ایک نئے اور فارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج کا میرا ٹاپک ہے کہ پاکستان کے مجودہ حکومت نے نادرہ میں ای پاسپورٹ کا افتتا کیا ہے یہ کیا چیز ہے اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور اگر اگر ہمیں ای پاسپورٹ کی ضرورت ہوئی بنانے کی تو اس کی فیس اور ریکوائیمنٹس کیا کیا ہوں گی چناب عمران خان صاحب کی حکومت نے سال دوہ دار باویس میں ای پاسپورٹ سسٹم کا افتتا نادرہ میں کیا تھا لیکن حکومت تبدیل ہو جانے کی وجہ سے وہ رک گیا تھا اب جو موجودہ حکومت ہے شیبہ شریف صاحب کی انہوں نے دوبارہ اس کا افتتا کیا ہے سب سے پہلے آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ ای پاسپورٹ کیا چیز ہے یہ ایک چپ نما چیز ہوتی ہے جس طرح آپ کے انہائی سی جو آج کل نادرہ آفزز بنا رہے ہیں اس میں آپ کا مکمل ڈیٹا ہوگا یہ بھی آپ کے پاسپورٹ میں ایک چپ لگائیں گے سمس نما چیز کی اس طرح کی آپ کے پاسپورٹ میں یہ چپ نما چیز تقی ہوگی اس چپ نما کے اندر آپ کا مکمل ڈیٹا ہوگا جس طرح آپ کے شنافتی آپ کا مکمہ ٹریٹا ہوتا ہے اس چپ کی لگوانے سے آپ کا جو پاسپورٹ آفیسز کے دفاتر کا سسٹم ہے وہ بہت تیز ہو جائے گا اس پاسپورٹ کو بہت زیادہ محفوظ بھی سمجھا جاتا ہے جب یہ پاسپورٹ سسٹم جس ملک میں بنے گا اس ملک کی جو ائرپورٹ کے سسٹمز ہیں وہ تیز ہو جائیں گے جب یہ پاسپورٹ سسٹم جس ملک میں سٹارٹ کیا جاتا ہے تو اس کے جتنے بھی فائد ہیں ان میں سے ایک چیز سب سے زیادہ ہے اہم ہے کہ اس پاسپورٹ کا سسٹم فاسٹ ہو جاتا ہے لیکن فاسٹ تب ہوتا ہے کہ جب ائرپورٹ پر ای گیٹ سسٹم لگے ہوں اس سسٹم سے یہ فاسٹ ہوتا ہے ادھر وائیو نہیں یعنی لمبی لائن والے سسٹم سے آپ کسٹمر کی جان چھٹ جائے گی اس کے علاوہ آنے والے وقتوں میں کئی ممالک اس سسٹم سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور ایسے ممالک ہوں گے کہ جو صرف ای پاسپورٹ والے لوگوں کو ہی ویزا جاری کریں گے چاہے ان کا ویزا جو بھی ہو ویزٹ کا ہو کام وغیرہ کا ہو نوکری وغیرہ کا ہو جو بھی ہو کیونکہ یہ ایک جدید ٹکنالی ہے اور بہت سے ممالک نے تو یہ سسٹم جاری کر دیا ہے اور وہ اس سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ تو ہو گئی ای پاسپورٹ کی تھوڑی سی تعریف اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ ای پاسپورٹ کی فیز کتنی ہوگی اور آپ پاسپورٹ کا بھی جب بنائیں گے پانچ سال کے لیے دس سال کے لیے یا صفات بھی مجتمع ہوتی ہے تو اس کی مختلف فیزیں بھی انہوں نے جاری کر دی ہیں یعنی چھتیس پاسپورٹ صفات والے بھی آپ بنا سکتے ہیں بہتر والے بھی اس میں بنا سکتے ہیں اس سے زیادہ والے بھی بنا سکتے ہیں اس کی جو فیز کی جو مجھے معلومات حاصل گئی ہیں وہ ہے اس میں سب سے پہلے پانچ سال والے جو ہوگا چھتیس صفات والے نارمل وہ آپ نو ہزار روپے پاکستانی بنا سکیں گے اس طرح چھتیس صفات والے پانچ سال والے آپ ارجنٹ پاسپورٹ بنائیں گے تو اس کی پندرہ سار فیز ہے چھتیس صفات والے دس سال والے بنائیں گے نارمل تیرہ ہزار پانچوں کا ہوگا اسی طرح چھتیس صفات والے دس سال والے ارجنٹ بنائیں گے بائیس ہزار پانچ سو روپے اس کی فیز ہوگی اسی طرح بہتر صفات والے پانچ سال والے آپ پاسپورٹ بنائیں گے نارمل سولہ ہزار پانچ سو روپے اس کی فیز ہوگی اسی طرح بہتر صفات والے آپ پانچ سال کا بنائیں گے ارجنٹ تو ستائیس ہزار اس کی فیز ہوگی اسی طرح آپ بہتر سال والا دس سال کا بنائیں گے نارمل تو اس کی چویسے زار ساتھ سو پچاس روپے فیس ہوگی بہتر سال والا ارجن آپ بنائیں گے تو اس کی دس سال کے لیے چالیسے زار پانچ سو اس کی فیس ہوگی تو یہ ای پاسپورٹ کی بیسک انفارمیشن آپ تک میں نے پہنچائی آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے اٹھا سکیں گے اگلی جو میرا ٹاپک ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ای پاسپورٹ کا سسٹم کس کس پلک میں پاکستان حکومت نے شروع کیا ہوا ہے اور کس کس نادرہ آفز سے آپ اس کو بتائیں گے تو یہ میں اگلی جو میرا ٹاپک ہوگا اس میں آپ کو میں بتاؤں گا تو آج کیا جو میرا ٹاپک ہے وہ آپ ویورز کو کس طرح لگا ہم اٹھ میں ویور ضرور بتانا بہت شکریہ اللہ حافظ